موسیقی اسلام علیکم دوستو آج ہم بہت مزیدار قسم کے انیمل پرائز بنانے والے ہیں جو آپ ریسٹوران وغیرہ میں باہر کھاتے ہوں گے جو بہت مزیدار ہیں ہم ان کو گھر میں تیار کرتے ہیں ایت کے موقع کے اوپر آپ کو بہت اچھی لگی گی یہ ڈش اس میں ہم لے رہے ہیں آدھا کلو چکن ہم دس بارہ آلو لے رہے ہیں تھوڑا سا نمک ہری مرچے میں نے میونیز کے دو پیکٹس لیے ہیں اور کیچپ ہے اس کا سوس تیار کریں گے ادرک لیسن ہے سیکھ کباب مسالہ لے رہی ہوں میں تھوڑا سا دہی لیا ہے میں نے کون فلور لیں گے تو چلیں دوستو ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلیں دوستو ہم اسے چکن ڈال رہے ہیں ہم اس میں تقریباً دو چمچ نمک ڈالیں گے بھر کے نہیں ڈال رہی ہوں نورمال ڈال رہی ہوں ہس میں ڈال کا میں تقریباً جو ہے ایک پیالی اس میں دہی ڈالوں گی لگی ڈال رہے ہیں میں نے ایک پیالی دہی لے لیا ہے اترک لیسن کا پیس بھوں گی دو چمچ پساوا ایک سی کباب کے آدھا پیکٹ مسالے کا لوں گی فل نہیں لوں گی کیونکہ بہت تیز ہو جائے گا آگی بھی آگی میں اس میں کونی ڈال رہی یہ اتنی مزیدار ہوتی ہے آپ کے بچے اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں دوستو تو یہ آپ گھر میں بنا کے دیں اور جھٹ پٹ بن جاتی ہے کوئی اس میں ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو ہم آپ ڈھگ دیتے ہیں تو دوستو چکن ہماری ہو جکی ہے چکن کو اچھے سے ہم بھون لیتے ہیں تاکہ اس کا مسالہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے اور دوسری طرف ہم نے فرنچ فرائز رکھ دیئے ہیں ان میں جو ہے میں نمک دال رہی ہوں دو چمچ پڑی دیر کے لیے ہم بوائل کریں گے اس کے بعد اس پر کون فلور لگائیں گے یہ بہت مزیدار اسپی بننے والی ہے دوستو تقریبا ہم دس منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں ہمارا مسالہ ہو چکا ہے دوستو آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں کو نکال لیں گے ابھی ہم ان کو تھنپا ہونے دیں گے تو دوستو ہم اپنی چکن کو بھی فرائی کرتے ہیں اس طرح ہماری چکن ریڈ ہو چکی ہے مسالے میں اب ہم نے جو ہے آئل کو گرم کرنا ہے لائٹ سا اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ڈال دیں گے تو دوستو ہم فرائی کرنے کے لیے چکن ڈال رہے ہیں ساتھ میں مسالہ بھی ڈالیں گے پڑی دیکھ پائی ہونے دھنے رکھیں چکن ٹھوٹ اچھا یہاں پہ دیکھیں کلر آ رہا ہے تمام چکن ہماری جو ہے سائت ہوتہ ہوتے ہیں مسالے کے ساتھ سائی ہو رہی ہیں دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا چکن کو چکن کو ہلاتے رہیں گے یہ نہیں کہ چکن کو آپ توڑ دیں گے تو ساتھ ساتھ میں ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ تمام طرف سے جو ہے اچھے سائی ہو جائے میں نے چار پانچھ ہری میٹھے گے ملتے ہیں میں اس میں اٹھ کریں گے کیونکہ یہ بڑی کلر فول لگتی ہے اور اس کا ٹیسٹ کی جو ہے چکن میں آ جائے گا یہ کھائی ہوئی بھی بہت مزے کی ہوتی ہے دوستو مسائلی زبادرست کسیم کی اتنا اچھا کلر آرہا ہے رنگونی کچن کے کھانوں کی کرا آپ لوگ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور بیلا کا بٹن دھبائیں تاکہ جو بھی نہیں ریسپی آئے وہ آپ کے پاس آ دیں ہماری چکن ریڈی ہو چکی ہے دوستو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں میں اس کو اس طرح سے جو ہے نکال لوں گی دیکھیں اس طرح ہونے چاہیے اس طرح سے اس طرح سے نکال لیں اس کو دوستو میں فرائز کو تھوڑا سا کامٹر لگا رہی ہوں پلیٹر تیار کرنا شروع کرتے ہیں میں دکھاتے ہوں آپ کو میں کس طرح سے پلیٹر کو ریڈی کر رہی ہوں یہ پلیٹر جو ہے یہ ٹیبل پہ بہت اچھا لگے گا دوستو جب آپ بنایں گے اور بچے اس کو بہت بچے بڑے سب ہی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اور ریسٹرون کی طرح کا آپ کو جو ہے اس میں ٹیسٹ آئے گا شکر کریں وقتی دیر ہم اپنے فرائز کو دیکھتے ہیں میں نے تقریباً اس میں چار سے پانچ ہمش کانٹرور کے ڈال دیئے ہیں اب میں اس کو جو ہے اس طرح سے کر لوں گی آپ چاہیے ہاتھ سے کر لیں میں اس کو ایسے کر لیتی ہوں تو یہ تمام طرف جو ہے یہ دیکھیں اچھے اس کے فرائز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں فرائز ٹوٹ نہیں رہے ہیں اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اور رکھیں گے اور فرائز کر لیں گے دوستو تو چلیں دوستو ہم فرائز کو فرائز کرتے ہیں اویل ڈالتے ہیں دوستو فرائز فرائز کرنے کے لیے دیپ فرائز کریں گے فرائز تو اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں فرائز جال دیتے ہیں دیر سارے الگ لگ کر کے فرائز کو بہت زیادہ براؤنی کریں گے پر آنے اس کے لیے پر آنے اس کے لیے پر آنے اس کے لیے فرائز اس کے لیے خیر ٹھے اِنسا ہمیں چند پر آنے ایک سر وڈالتے ہیں ڈال دیتے ہیں خوبشاوڈ ہمارے پرائز ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو آسا آسا نکالتے ہیں ہماری ویورز کی طرف سے بہت اچھا رکھ سا رہا ہے لیکن دوستو پھر بھی آپ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں آگے شیئر کریں تاکہ ہمارا حوصلہ اور بڑے اور ہم اور اچھی چھی آپ لوگ کے لئے ڈیشز لے کر آئیں تو دوستو سوس تیار کرتے ہیں اس میں تقریباً میں تین سے چھار چمچ میونیز لے رہی ہوں سپائسی میونیز لے رہی ہوں تین سے چھار چمچ یہ بھی ہیں کچپ لے رہی ہوں تھوڑا سا نمک ہوں گی میکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے ایک اچھی سی ایک سوس بنا لی تھی اب ہم اس پہ لگاتے ہیں تو اس طرح ہوں اس طرح ہوں اس طرح ہوں تھوڑا 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 آپ اس کو ڈالیں چکن کے اوپر دوستو اس کے اوپر ہم جو ہے آپ فرائز ڈال دیتے ہیں اس طرح سے فرائز لے کر آپ گرم گرم فرائز اس کے اوپر ڈالیں یہ بہت گرم ہے پی کے اوپر ڈالتے ہوئے کیر کریئے گا میں تو ایسے ڈال رہی ہوں لیکن آپ دھیان کریئے گا فرائز جو ہیں اس طرح سے چکن کے اوپر میں کر رہی ہوں اور آپ کو سائٹ سے چکن پر نظر آنی چاہیے اس طرح سے کریں اس طرح سے پیٹھپو میں فرائز سے فرائز سا پھر دیتے ہوں اس طرح سے تھوڑا سا سا پچھاڑ مسالہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا فرائز کے اوپر اور مجھے کم لگ رہے ہیں یہاں پہ میں ڈال دیتی ہوں اب میں اس کے اوپر دوبارہ سوس لگا رہی ہوں فرائز کے اوپر آپ لوگ ہزار روپے جا کے خرش کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے کھاتے ہیں آپ دیکھیں کتنی ساری بن جائے گی میں اس طرح سے اس کے اوپر سوس لگا دی ہے مسالے کے بعد فرائز کے اوپر ہمارا پلٹر ریڈی ہو چکا ہے ابھی آپ اس کو جو ہے اپنے گھر میں بنائیں اور اید پہ ساف کریں اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا پلیز ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں سبکرائب کریں بیلا کا بٹن دبائیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے لئے اس طرح کی اچھی اچھی جوشیز لے کر آئیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اللہ حافظ ہمارا حافظ موسیقی